تمامی عباب محبتنا العقاد ذات حدود السلام برو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ 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 الل وآلی طیبین طائرین وصحابی اجمعین اما بعد فا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطغمون الطعام على حبه مسکینا ویتيما ویتيما ویسیرا قال اللہ دبارت و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وعامرا این اللہ وملائکتہ ہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما تمامی احباب الاندواد محبت و شوق جنال آخر ذات دل سلام پڑھو صلاة و سلام علیہ گیا سیدی رسول اللہ صلاة و سلام علیہ گیا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی نور اللہ اللہ تبارک و تعالی دی ہم دو سنا اور بارگاہی سید الانبیاء محبوبِ کبریہ شافعِ روزِ جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدارِ بتحا جنابِ احمدِ مطبع محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک آپ دی بارگاہ دے اندر لا محدود درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بات میرے نہایتی واجب الاحترام احترام احترام توسی ساڑے مہمان مہمان کہ میں تو آڑا میزبان میں کوئی خطیب کی حیثیت نہیں آیا بیٹھا صرف کیے کہ گھر دن در محفل کروائی جائے زیادہ ثواب ہوئی ہندہ ہے جو دا خود ذکر کی تاجدہ اپنی حاضی دا لوان واسطے صرف میں اتھے چند منٹ حاضری دینی کیونکہ خصوصی خطاب ساڑا ساڑے دلان دی دھڑکن ساڑے سیران دا تاج حضرت علامہ مولانا محمد حارون رشید فاروقی صاحب آپ تحصیل لالیاں دی سرزمین تو تشریف لیائے اسی انہوں بیل کم بھی کما گے خوش آمدید کما گے جی آیانو کما گے اور برادر مکرم ساڑے سیران دی تاج سٹیج دی زینت حضرت علامہ مولانا محمد حافظ عدنان سیالوی صاحب آپ وی کالو والدی سرزمین تو صرف ساڑی محفل دی رونت برن واسطے آئے اسی انہوں بیل جی آیانو خوش آمدیدہ کھانگے اور ساڑی چنیور دی پہچان سٹیج دے جلوہ گرنے حضرت علامہ مولانا محمد عثمان مدنی صاحب میں آپ نے ہی خوش آمدیدہ کھانا آپ تبھی شکر گزارا کہ آپ آئے اور برادر محترم جناب محمد عطی کی چشتی گلڑوی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی اور محمد علی جان وسی چوراہی صاحب آپ ماشاءاللہ سٹیج نے بڑا پیارا سنبھال دے پینے اور محمد عثمان چشتی ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی پیاری حاضری پیش کی تباہر اللہ تبارک و تعالی سب دعانا سب دعانا سب دعانا حاضری دینا اپنی بارگاہ دندر قبول فرمائے تو گرامی قدر حضرات قدر حضرات گلے جڑے بندے توجہ نہیں کرنے وہ اٹھ کے ہونے چلا جاوے جس بندے میری تقریر دے بھی چوٹی کبار جانا ہے وہ ہونے چلا جاوے میں ان سکونی اٹھن دینا جتنی گال کرنی ہے تھوڑی کار لینے ہیں سونی کار لینے ہیں انشاءاللہ زیادہ ٹیم تھوڑا نہیں لینے ہیں اساں اس واسطے محفل پڑی جلدی شروع کر لیے اسی تلاوت عدو ہوں یہ جنہوں چار بندے گین میں بیٹھے سن لیکن اساں اے نہیں بیکھیا کہ بھئی بندے کوئی نہیں آئیت محفل اسی شروع پہ کر دیا ساڑھا ایمان اور عقید ہے کہ جنہ دی محفل شروع پہ کر دیا وہ ساڑھی محفل ہے چاہاں پہ ہی تشریف لیں تو کرامی قدر ادرات اس واسطے بندے انہوں نہیں ویکھیا جاندہ مجمینوں نہیں ویکھیا جاندہ ویکھیا یہ جاندہ ہے کہ محبت دنال کروائی جاری تو محبت دنال سونی جاندی تو ادرات زی وخار رب کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا مَا بِلَا تمہیدِ اختبون وغاز کردہ جامعہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُتُعِمُونَ التُعَامَ عَلَا حُبِّهِ مِسْكِينَوْا وَيَتِيمَوْا وَأَسِيرَا آؤ گرامی قدر حضرات اس آیت میں مبارکہ دی میں جنابِ والا تفسیر کردہ جامعہ آیت خودو نازل ہوئی کس مقام تے نازل ہوئی گرامی قدر حضرات حضرتِ امامِ آلی مقام امامِ حسین آپ نے ویر عضرتِ امامِ حسن اور امامِ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بخار آگیا آپ نے جدو شدیر بخار آیا بڑے علاج کروائے ڈاکٹران وکھایا دوائیاں لیا لیکن آپ نے بخار نہیں اتریا ایک دن عضرتِ دو جہاں جہاں محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کم لی والے جناب میں والا سیدہ کائنات دروازے تے آگیا دروازہ کھڑکے آگ کھولے آگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ گرامی قدر حضرات جدو اتنی گل میرے آقا کریم نے گھیتی نا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ فرماندے نے یا رسول اللہ مدینے دیا تاج دارا تو اڈے دونوں بیٹے حسنت حسین نوں اتنے دنہ تو بخارے بڑا علاج کروائے لیکن شفاہ اصل کوئی نہیں ہوں دی پھئی ان ذرا توجہ کرنا میں انہوں نے لوگوں نے انتصانا چاہ رہی ہیں ہاں جڑے لوگ منت منت لینے دے ہیں کہ ساڑی فلان منت پوری ہو جائے اسی جنابے والا کھلا بھی پا لما گے اسی ہاتھ جو اٹھیا بھی کر لما گے اسا جنابے والا کھلا بھی پا لما گے ساڑی آم منت پوری ہو جائے اسی فلان کام کر لما گے لیکن نہیں سنو آؤ جنہ نے منتان دستگیانے حضرت جی وقار جنہ نے ناکسی منتہ پوری ہو کر دیا وہ ساڑی منتہ کی دستگیانے اسی تنے تنہ گوٹھیوں پا لیں گیا اسی چانچاڑکڑے پا لیں گیا یہ جو نہیں ہوں دا آؤ امام حلی مقام امام حسین آج بیمار ہو حضرت حضور نے فرمایا علی بیمار ہو انہیں دمائیاں انہیں تو کوئی اصل نہیں کرنا علی انہ واسکہ منتہ مننے جو یہ منتہ مننے گا پوری ہو کرے گا محبت نہ لکھے سبحان اللہ انہیں جو نے پچھلے بھی بولا سبحان اللہ میں یار محبت نہ لکھے سبحان اللہ ہاتھ برند کر کیا سبحان اللہ میرا میں قدر اللہ آپ نے فرمایا علی منت منلاؤ منت ہے منلاؤ حضرت عزیو اقار آپ نے منت کی منگی یا رسول اللہ میرے پودران واللہ شفاہ دے دی فرمایا تینے دن دے روزے میں رکھا گا فرمایا تینے دن دے روزے میں رکھا گا آپ نے یہ نہیں فرمایا مماتم کرانگا یہ نہیں فرمایا کالے کپڑے آنی فرمایا کہ کڑے پال ہمانگے نہ نہ بلکہ آپ نے فرمایا سانے آن تینے دن دے روزے فرمایا میں رکھا گا حضرت عزیو اقار جو تو یہ گل سیدہ کائنات نے سنی سیدہ کائنات نے سنی گھر دندر محول ویکھو دعا ہے رب کائنات سانوے مولتا فرما چھتے جو تو سیدہ کائنات نے اتنی گل سمات گیتی نہ آپ نے اتنی گل سنی سیدہ کائنات آپ فرمایا نے اببا جی اللہ پاک میرے پترانو شفاہ عطا فرماوے تین دنہ دے روزے میں میرے رکھا ہوں گا ذرا بیکھو انہوں نے گھر دندر محول کیے اگر آتے زیبقار انہوں نے گھر کم کرنے لی حضرت فیضہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے لونڈی جو آپ نے اتنی گل سنی آپ فرمانیا نے یا رسول اللہ اگر انہ شہزادیاں شہزادیاں اللہ پاک شفاہ دے گا فرمایا اگر اس شیر خدا بھی پانچ روزے تین روزے پر رکھ دیں گے سیدہ کائنات بھی تین روزے پر رکھ دیں گے فرمایا اللہ پاک انہ شہزادیاں شفاہ دے گا تریا دن دے روزے میں بھی رکھ لما گئی تین دن دے روزے رکھ لما گئی حضرت جی بخار امام حسن باک امام حسین پاک آپ انہوں اللہ نے شفاہ عطا فرمائی ہون منتہ پوریاں کرانہ دا بھیلہ آگیا گرامی قدر حضرات پہلا روزہ رکھنا سی پر گھر دن در کوئی چیز موجود ہے کوئی نہیں کوئی شاہ کھان باستے کوئی نہیں روزہ رکھان باستے کوئی چیز کوئی نہیں پہلا روزہ آگیا پانی دنال روزہ رکھ لیا جنہوں پانی دنال روزہ رکھ لیا سارے گھر والے نے روزہ رکھ لیا ہون جناب پورا دن روایت دن در ہوں دیکھ کے حضرت علی المرتضہ شیر خدا آپ سارے دن مزدوری کر دے رہے مزدوری کر دے رہے روزہ دنال مزدوری کر کے شام جنہوں پانی دے پیسے رہے ایک روایت دن در جنہوں دا ذکرے ایک روایت دن در پیسے دا ذکرے لیکن اسے کیسے بھی روایت رومان لبی ہے لیکن مزدوری جو کی تھی یہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیکن شام جو انہوں دا آٹا لیا کے آپ نے آٹا گندیا سیدہ کائنات نو عطا فرمایا آپ نے آٹا گندیا گند کے آپ نے ایک روٹی بنائی دو جیوی تیر جیوی اس طرح روٹیاں بنائیاں حضرت علی پاک رفتاری دا ویلہ آ گیا سیدہ کائنات نے جناب والا عدد علی جن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سامنے افتاری دا سمان رکھیا روٹی رکھی کہ جناب والا آجے افتاری دا ویلہ نہیں ہویا سامنے افتاری پر یہ اللہ دی بارگاہ دندر دعا پر کر دیں وہ تو دروازہ کھڑ گیا دروازہ کھڑ گیا وی دروازہ کھڑ گیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولیا جو تو دروازہ کھولیا تھا ویکھیا آگے جناب فقیر آگیا ہے منگتا آگیا ہے آگے سوال کر دا ہے میں مسکینہ میں نے کوئی کھان واسطیت آف فرما ہوتے ہیں دن دینا دا مسکینہ ہم صرف اس گلدہ نچوڑ دوسری بیٹھ رہے ہیں کہ یہ گلدہ نچوڑ کی نکل دائی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دنوں دا مسکینہ کوئی کھان واسطیت آتا فرما دے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی گل کی تھی علی پاک نے یہ نہیں بیکھیا پورا دن روزہ رکھے ہیں یہ نہیں بیکھیا سہری ایسا پانی نل کیتی ہے بلکہ آپ نے سارا کھانا چکے اور اس مسکین نے آتا فرما دے آتا فرما چھڑی آئے آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب جوار کو تشریف رہے کے آنے والیو اجنابے والا امام عسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے آپ نے ذکر دندر بیٹھ کے اپنی اپنی جنات والا جنٹا نیتی کٹا لہنے والیو برا مقدر حضرات میرے امام عالی مقام عمام عسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے آپ دے باپا علی نے شہرہ کھانا چکی آئے سمکنے میں مقدر واتا فرما چھڑی آئے ارے اکدن میں آگیا ایشو ترہا آپ نے افتاری دنیا رپانی دنیا لہوزا افتار کرلے اگر دوسرا جننا گیا گھر گندر پہ لکھانے باستے کوئی نی ارے آپ دوسرا میزا دی پانی دنیا للکھلے آئے ہندنا بے والا شارہ دن علی پاک مزدوری تردر ہے ارے شارہ دن جو مزدوری دنیا اپنے کا دی پانی دنیا لہوزا کھلی دنیا اگر ہیں اگر دنیا گیا انہیہ سوال کیتا ہے میں جنان گیا جنوں آپ کے دنیا لحمinder دو pewان بہتیات安 فرماو تھا ارے آگ پاک جنوں جن نے جنوں پھانا چکے ہیں موسیقا پاک رشاں میں جنابے والا رکھیے پیش کی پیئے جنابے والا ترمازہ کھٹے گئی آئے اپنے درمازے پہ علی پاک گئے میں ترمازہ کھولیاں پچھر با لیاں کھوڑے لیکن یہ آواز ہی آئیے تین جندہ قیدیاں مشافریاں مجھے کھانے باستی اتا دھرماؤ مرے علی شاہرہ کھانا چھوڑی آئے تیجے جنبیوں سے قیدی اتا دھرماؤں اتنے محبت بن اللہ کو سبحان اللہ تو گرامی کھبر ادرات نے بولا اے یا پتا جا ماں گا اللہ اللہ نبی کا دھرانا جو دھرانا دھرانا علمنا ہے جسم حسن میں ہے خاتمہ ہے جسم حسن میں ہے خاتمہ ہے جو دھرانا مشرک کرنے شاہے خضرات عزیب خارو میرے آقا کریم رل میں گھنوالیوں خالہ تکبیر خالہ رسالت خالہ رسالت خالہ تاکیر خالہ رسالت جامیہ آتا جو دھیا گھنے آتا جامیہ بھینی آت بھینی آت آرائے خالہ رسالت خالہ رسالت خالہ رسالت توجہ ہے آکھو سبحانہ اللہ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحانہ اللہ خالہ رسالت ویسے میں میرا یقیدہ ہے جڑا حسینی ہوگی نا وہ یزیدی نہیں ہوندہ تو جڑا حسینی نا ہوگی وہ یزیدی پککا ہے اے میرا میرا ذاتی عقید ہے اگر کوئی حسینی ہے تو مور یزیدی نہیں اگر حسینی نہیں تو مور یزیدی پک ہے اگر تو سی حسینی ہو تو ہاتھ بلان کر کے ثبوت دیو کھان آنکھو گاجواج کے سبحان اللہ نہیں یارتونے ہاتھ بلان کر کے آنکھو سبحان اللہ اِنہ حتھانِ گوائی دینی ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِمَ تُقَلِّمُ نَائِدِهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُونَ میری گال ہوئے تو نامنے آئے میری گال ہوئے نامنے آئے مسیح تعلی مولوی دیو ہوئے نامنے آئے جناب کسے زاکر دیو ہوئے نامنے آئے پہ جدو رابط قرآن دیگال لاجائے مننا تپاؤنا ہے قرآن بے خرمان دالی اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِمَ تُقَلِّمُ نَائِدِهِمْ مَتَشْحَدُ فَرْمَایَا قِیامَت دا ویلہ ہوئے گا زباننا دے مورا لاغ جانگیاں زباننا بند ہو جانگیاں تو آدھے ہاتھ پہ پیر گوائی دینگے تو دو ذکر حسین اچھ بے کے ہاتھ پتھائیں گا پہ قیامت آلے دن جدو راب پوچھے گا اِنہ آتھاں کولوں آکھے گا یا اللہ دھوڑتا میں نو پتا کوئی نہیں جدو تیرے حسین دا تیرے مصطفیٰ دا ناؤں دا سی اِنہ آتھا کھلو کھلو کھڑا کر کر کھلو 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 کھڑا کر کر کھلو 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 اِس واس سے تیسے بھی حسین نہیں ہو تیہاتھ گا جمج کیا اکھو سبحان اللہ ہاتھ اٹھاں کیا اکھو سبحان اللہ جالی جنلی ہونو بہت کیا باہت زیادہ ہوئے انہوں جاگتیں ہوسین دا دیدار کروا دے اِس سے محفظ مصطفیٰ دا دیدار کروا دے اِس سے مہینے اِس سے مہینے انہوں جنابے والا پیت اللہ تی زیارت کروا دے مصطفیٰ دے والا مدینہ تی زیارت کروا دے ماشاء اللہ بڑی محبت نال بیٹھو لگتا ہے کہ جاگتے ہو حضرات اِزی وقع جو تو تیجہ دن آیا کھانا چکے چکے دے چھڑیا جو تو کھانا عطا فرمایا دے چھڑیا آپ نے تیجے دنوی روزہ پانی دینا لفتار کر لیا جو تو پانی دینا لفتار کیتا نا نماز مغرب ادا کی تھی میرے علی نے میرے آقا چلتے چلتے آئے دروازہ کھڑکایا گھردہ دروازہ کھڑکایا جناب جو تو دروازہ کھڑکا دروازہ کھڑکا دروازہ کھڑکا سیدہ کائنات آپ دے گھردہ جو تو دروازہ کھڑکا میرے آقا نے فرمایا علی چھیرے بڑے کمزور پہ لگ دیں چھیرے بڑے کمزور پہ لگ دیں بڑے کمزور پہ لگ دیں حضراتہ زی وقار جو تو میرے آقا نے اتنی گل کی تھی نا تو میرے علی نے فرمایا یا رسول اللہ مدینہ دیتاج دارہ منتہ دست کے گئے ہو منتہ پورے آن کر دیا کر دیا ساڑی آلتی ہو جو 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 آؤ میرے آقا کریمنا پیار کرنوالو خرب جواتو تشریف لے کیا آنوالو آنے تو ساڑے ساڑے مہمانو میں تو آتا میز بانا سرو میز بان دیا ایسیت جنال میں جناب والا اپنی آگری پیش پیا کر داما میرے آقا نل پیار کھانا ما دیو جناب والا اللہ دے مصطفیٰ نے جدو اللہ دے معبوب نے اتنی گل شونی ہے اللہ دے معبوب نے ملکی فرمائے اللہ دے معبوب نے فرمائے اے عدی منتہ تسی اپنے کھارتیں دے رو رب قرآن میرے گھر نازل کر دا رہے منتہ تسی اپنے کھار دے لے رو رب قرآن میرے گھر نازل کر دا بیا ان لاب دا قرآن بولی تکیہ خدا ویو میں یتوئمو وطعام علا ربی ہی مشکینو ویتیمو واسیرہ اللہ اللہ نبیر کا دھرانا یہ دھرانا بڑا اللہ اللہ سارے محبت نال ہاتھ بلند کر کے گبائی دیو سارے گبائی دیو سارے ہاتھ بلند کر کے اپنی ہاتھ وری پیش کرو اللہ اللہ نبیر کا دھرانا جہے گھرانا بڑا اللہ بڑا ہے اس میں حسنید اس میں حسنید ہے فاطمہ ہے جہے گھرانا مشکل پیشا ہزہ یہ گھرانا مشکل کشا ہے گل جی مکی نہیں گرامی قدر حضرات فرمایا قرآن رب میرے گھر نازل کر داری آئی یا علی سوال کی تا بڑا جکتیاں جکتیاں میری علی پاک نے عرض کی تی یا رسول اللہ ٹھیک قرآن تو آئدے گھر نازل اندارے ہاں کون حضراتہ جی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی دن دن تیرے گھر تے تیرے گھر یتین مسجین تے قیدی بن کے اندار ہے وہ کوئی عام ذات نہیں کوئی عام ہے ذات نہیں فرشتیاں دا سردار پین دن منگتا جیبریل ترے گھویتے بھن کے اندار ہے جیبریل ترے گھویتے جنابی والا منگتا بھن کے اندار ہے عرشتی رب العالمین جیبریل تا بڑا بڑا مقام ہے ایمام معمول خطیب ہے سارے فرشتیاں دا جنابی والا سردار ہے مرمنگتا بھن کے دروازے کی اندار ہے ایمام معمول خطیب ہے ایمام معمول خطیب ہے ایمام معمول خطیب ہے ایمام معمول خطیب ہے موسیقی مغتا بن کے آیا جے آکڑ کے ملک چیمہ تے چٹھا بن کے نہیں ہونا فرمایا نوکھر بن کے آیا جے سید زادیاں دے بوئے تے حالکہ جبریل دا کیڈا مقامے سارے نبیان وال وی لیکھ جانوالا جبریل تے پھر مقام علی دا بوہ ہووے تے او تے جبریل مغتا بن کے آوے تے پچھیا جاوے آگ کیا میں آن والی امتوں سبق دے کے جا رہے ہیں آن والی امتوں دستا پیاں جو دومی سیدان دے بوئے تے جاؤ جیتا بھی رتبہ ہووے ایم پی ہووے ایم این ہووے ایتا بنیادہ رتبے نے فرمایا اگر کئی ہو رہی تے رتبہ آتا ہووے تو دو سید زادیاں دے بوئے تے آجیو مغتا بن کے آجیوے جیتا بھی خالی نہیں رہی تے آو مورتنا دے والا میں مورتی ترجمہ نہیں کھل گے جاماں ای اکھل جاماں کے عزمت حال نبی حال نبی مغتا بنے جاماں حال نبی جس معافت ترجمہ رتبہ مرین حال نبی نبی یعنی دریان نبی مجلے بھی خامن نبی مغتا بنے حال نبی میں اتڑ دا ہی جانے شیر دی کوئی نہیں چھڑ دی جتن دا کھار زبان وچھوے شیر نہ نکلیا عظمت آمان نبی اپنے جانا وہاں کو عظمت آمان اینج نہیں محبت دینا سارے ہاتھی لوا اے میرے حسین دی بار گائے اتصار یادی ضروری ہے عظمت آمان نبی ارے بھولنے جانا لوگوں کو کبھی غیر کی بار تو ہمیں نیانا تو کیسے من کو کھلا اشعال علیم علیہ اکھلی علیم موت خوربا فرمایا میرے ایک قریبی عدنال پیار کریاجے محبت کریاجے مودت کریاجے فرمایا جیتے محبت دی انتا آؤں دیئے اتھے مودت دیئے بتدائے ہو جا دیئے فرمایا محبت تو بعد گئے مودت کرنی ہے حضراتہ زبقار مرساڑے خون وے چکر حسین نہ ہوئے تساڑے زندہ رہن لگی فیدہ ہوئی اگراتہ زبقار آؤ میرا جڑا موضوع میں اس بل جانا چاہ رہا ہوں بڑا ہی مختصر دنال عرض کرنگا مدینہ تو کربلا دا سفر جڑا ہے میں انشاءاللہ مختصر دنال عرض کرنگا اگر انشاءاللہ شہادت کربلا حضرت علام مولنہ حارون ورشید آپ سنانگے انشاءاللہ سمات کرنگے چنابے والا بڑے بڑے میرے امام علی مقام امام حسین نوخط آئے میرے امام نے آپ نہیں گئے آپ نہیں گئے اپنے صحابانوین نہیں گلیا انگل میرے حال پوجہ تو سی میرے حال کرنی ہے صحابانوین نہیں گلیا کیوں اگر میں صحابانوین کسے صحابین ہوں کنو کوفے دیگلی بیچ گلدا وہ بے وفائی کر کے جی میں حضرت مسلم بن نقیل انہ نے شہید کیتا ہے اینی میرے حقا دے کسے صحابین ہوں شہید چاہ کر دے تو پھر لوگوں نے لکھن تو کوئی نہیں سی رہا جانا کہ حسین پاک صحابانوین دشمنی سی اس وقت سے صحابانو کوفے گھلیا میرے امام حسین نے اس کل تو چل دے ہو یا آدمی لوگ نہیں کھلون دے وہ بھی آخدے نے حضرت امیر معاویہ دی جنگ اور ماذا اللہ اور ظالم ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ آپ لعنت بھیج دینے میں انہوں نے جمعنت لعنت بھیج داما جڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور دے صحابی نے حضور دے صحابی نے سادہ سرناتہ تاج نے اسی انہوں نے کچھ ونیاک سکتے گرامی قدر حضرات آپ نے اپنے چاچن بھیجیا برحال تیاری ہوگئے خط آگیا یزیدہ ولید بن عطبانو مدینہ دا گورنرے ولید بن عطبانو خط دی آیا کہ اے ولید حضرت عمر فاروق دا پتر حضرت عبد الرحمان کونے کی نائیں توجہ ہے تے کی نائیں حضرت عبد الرحمان حضرت ابو بکر دے بیٹے نے حضرت عبد الرحمان بن زبیر اور جناب والا حضرت عمر فاروق آپ دے پتر انہ دی بیت اور حسین ابن علی آپ دی بیت فرمایا انہ چار ہستیاں دی بیت جڑی ہے اے اگر کرن اے اگر کر لمن مان جانتے چھیکے نامنٹے انہ نال جنگ دا موعدہ اور یزید نے جو دو خط گلیا جناب اے ولید بن عطبہ اس تے قول آیا ولید بن عطبہ نے میرے امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو پیغام بیٹ دیتا کہ اے حسین اگر آنکھ ہو تے میں آ جانا حکم دیو تے میں چل کے تو آدھے کل آ جانا اگر کوئی تشواری نہیں تے پھر تسی میرے کل آ جاؤ میرے کل آ جاؤ امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے نہ جواب بھیجیا کہ میں خود چل کے آ جانا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوں آپ چلدے چلدے ولید بن عطبہ اس تو کل گئے آپ نے نہ اپنے سپاہی بھی نال لے اور نہ سپاہی انہوں اے حکم دیتا اگر میں نو دیر ہو جاوے دربار دے اندر تے مور تسی اندر آ جانا اگر دیر نہ ہووے میں جلدی نکل آما فیر تے نکل آنے لیکن جناب تو آپ نے اتنی گل کیتی ہے نا اور امام حسین امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ چلدے چلدے ولید بن عطبہ جناب دربار دے اندر گئے امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو عرض کردے اے حسین جزید دا خط آئے اور دھوڑی چار لوگاں نے بیعت چاندہ ہوئے دھوڑا ہوں کی حکمیں دھوڑا کی حکمیں میرے امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا اے ہاتھ جیڑا مستفاد اے ہاتھاں تھی آگئے اے کسی پاغید اے ہاتھ دے اٹھے نہیں جا سکتا اے ہاتھ کٹ سکتا پر یزید اے ہاتھ دے اٹھا میں جا سکتا اے ہاتھ دے اے ہاتھ دے اے ہاتھ دے اٹھے بیعت حسین نہیں کرے گا گرامی قدر حضرات توجہ فرما لوگوں نے انہیں جان دیا نہ نہیں حضرات زی بقار میں بڑا ایک پسار دنالعنز گردہ جاما میرے امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جواب دے چھڑیا اور میرے حسین نہ اٹھے آنکہ جناب بدینے دی سر زمین دے آپ اپنے گھر آئے جو دعا پائے نہ آتے ہمشیر سیدہ زینب نے حالت ویک کی آکھ عویر جی بڑے پریشان لگ دے وجم کی یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ نے اتنا سوال جیت آنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے ہمشیرہ جی میرے کو یزید خط آیا اور اس تو لکھیا کہ میری بیعت کرو میری کی کرو بیعت کرو لیکن میں بیعت نہیں کرنی میں نہیں چاندہ کہ نانیدہ شہر ہوئے مدینے دیاں گلیاں ہون ایک خون ریزیاں ہون میں نہیں شاندہ لگتے زینب سانو مدینہ چھڑے گلرے جانا کرے گا پتر علی اکبر تیاری کر لے سارا سامان چھکو اور سواریاں دو مانگلو اپنی تیاری شروع فرمو اچھی ایسی مدینہ چھڑے مانگلو رامی حضر حضر جب آپ نے اتنا حقہ مجیتا پتر علی بڑا پریشان لیکن آپ نے سوان پا دیا سوالیاں دیں تو اندر شروع چیئتا امام حالی مقام حسین رضی اللہ تعالی میں ارے آپ منا گھر تا دروازہ کھولی آتے نانے تو روزے تے جان لگے آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وآلی وآلی بیار موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نہاں فرمان دینے ہم شیرہ زینب میں جناب والاں دا دی چاں دی بار نہ نگرے سے لہو پہ جاناں چاند آمان پتن مورا واپس یوں لے کے گئی نیوڑا نہ جاں دی بار نہ نگرے سے لہو پہ جاناں چھاریانا میرے آل کانال کیا دونی بادے آج میرے حسنین بھی جناب والا سکر دندر بیٹھ کے ان کا سکر سماد کرنگا لے جناب والا سکر زینب نال تر پنیا لے ملنی سکر اہ اعلیٰ نگرہ بدنے اہ دے گھروں نکلے پھر چھلے چھلا بڭینی انگلیا نکلدو نکلدو اہ رو میں نے دروزے کے آadenے رجب میں نے دروزے کے آBryanے اعمالم یا دی بقان اعمال u THERE ا شیمد اللہ عناط後 اہ رو میں نے دروزے کے آAndrew خاتیا شریف آپ نے پھچیا ہر bart تو جبار خاتیاں پر دیننا اعمال مشہدق اللہ عناط polite آغ فرمادو رو بالا جی موسیقی 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 جناب والا سیجا زینب دلاؤ تعلانا ارے آپے سارنی تین کردیا نے ممہ جی دو دھروں پیچھنے ودایوں گیوں نے ارے ماں تے بریاں چاواندنا لڑی دبا کردیا نے فرما جی اج منو پھر جناب والا ودا کرنے والا خوئی نی علا ودا کرنے والا خوئی نی ارے جناب والا ودا کرنے والا خوئی نی حضراتو جی باکار اٹھنیا سادرہ مطلوائی بھالالے ارے آپ نے بڑا سونا نکھا کیجیاں دی آدگی فرما دلے ماما والے اے ماما دلے تب دلے اے شای سر یاد لے جاندے پر مہنگا ماما پر مہنگا ماما اید من خلق راو اری مواما اے دلے میرا مے احبتہ چٹو چیں جings سادرہ جاندے بھی اسی سر ihren اٹھنیا سادرہ مہنگا بھی انا TO 차کر Indians اید من خلق راو اختران ایسید کی ایسید کی نکتہ ہی ہے ہے جناب بھلابی تیاریہی ہو تے کے لئے سامان سارا کنیا یا سباریاں تیاریہی راک گزر گئی سوچا بھلایا یا ایک لفدر اعزان ہو گئی مکتاب بھی جون چاندہ لگے لے بھرات درمار چنہوں کے پاس ت begging خدم پڑھلے اے حسین تو سکتہ چلھ لے composانو تاک لئی میں آئے سکتہ لئب کھل نیند کر پہلون کو ادا صحرہ رلینے آلے میں اپنے آسلوں کے پر szybی leagues ختم ہو جاتی ہے اے حسین آج تُس ہی شہر چھڑ گئے دیکھے چلے میرے امام حضی مقام نے فرمایا لوگ آج میرے مدینہ چھتے نہ پھونے آج میرے شہر چھتے نہ پھونے حضرت عزی برقار امام حضی مقام امام حضی اللہ تعالیٰ ارے آپ کا کافلہ چلدہ چلدہ ہوں گا ماتمہ ہو چکے آئے حضرت عزی برقار ہم میرے آقا حسین دجدو کافلہ نکلے آئے کافلہ نکلے آئے رستے دے اندر آپ نے ارادہ کیتا محکو فریسل زمین تے جاؤں گا کیونکہ بلاوج ہوا گیا سی امام مسلم بین اکیل آپ نے خط گلیا اے بھائی حسین ہے تھے بالکل ٹھیک ہے سارے وفادار نے خط آن تھو بعد اُنہا لوگا نے امام مسلم بین اکیل پھر حسین بے جنابے والا چاچے دنال اُنہا نے جنابے والا بے وفائی دیتی ہے آپ نے شہر دیتی ہے یہ دو آپ نے اتنا خط پڑی آئے لے کر سر ریچے جنابے والا کوئی شائر ملیا میرے امام علی مقام امام حسین وہ رز کر دائے اے حسین تیری سرزمین کے چلے آفرما دینے تیری سرزمین کے چلے آما میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ دو آپ نے اتنی غلقی دیتی ہے شائر آکھ دائے حسین جی اس زمین کے نا جاو آجے انہا سالمانا تھا دو چاچے دنال حسین بھائی کی دیئے میں دیکھے کفہ دے بزاران اندر اے کفہ دے چند چوک دے اندر تو دے جنابے والا جرائے امام مسلم بن نکیل اس دیت گردنوں انہنو شہید پرکے اے جنابے والا امام مسلم بن نکیل اے کفہ دے چوک دے اندر لکتوالا جیائے میں خود اپنی اکھا دنال ریکن دا پیا میرے امام حسین مقام سجدت اندر گرگینے آئے فرمان دنے اے کفہ دو میں اللہ نے شکر پیدا دا داما میرے چاچے دا شرکی سے جنابے چکرہ نہیں بے کیا بلکہ انہیں بیٹ گدائی بے کیا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری گسانی آریات گسانی آریات فرمان دے نہیں لوگو میں اللہ دا شکر پیدا کردا ہوں امام مسلم بن نکیل جھکے نہیں گردن کٹوالیے جھکے نہیں گردن کٹوالیے میں اللہ دا شکر پیدا کردا ہوں آج میں انہیں تے مانے حضرات زیب خار منکافلہ چلدہ چلدہ مدانے کربالا گندر پہنچیا بلکہ رستے دے اندر ایک مقام آیا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے سوال کیتا اکیڑی جگہیں جواب آیا جی اس نے جگہیں ماریا آکھا جاندہ ہے کربلا دے مٹی دی کربلا دی جگہ دا دوسرا نام ماریا بلایا جاندہ ہے فرمایا اس جگہ نو ماریا آکھا جاندہ ہے میرے حسین نے فرمایا موڑے تھے دیرے لالو ایتھے ہی دیرے لالو سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ عرض کر دیا نے مہیر جی اگر دیرہ لانا ہی ہے کسے شہر بچ لاؤ جتے کچھ کانوں میں ملے پینوں میں ملے کوئی شہر ہوئے اس جنگہ دیرہ لائے جائے دیر جی ایتھے دیرہ کیوں لارے ہو میرے امام حسین نے فرمایا ساڑھی جگہ ہے یہ ساڑھی منزل یہی اسائیتھے دیرے لائے اسائیتھے دیرے لائے نے حضرات عزیوکار میرے حسین نے دیرہ لگا لیا خیمے لگ گئے ہن جنابے والا تو تو خیمے لگ گئے امام علی مقاہ امام حسین یکم محرم حضرات عزیوکار انشاءاللہ حلیر دستو علامہ صاحب بیان فرمان گئے انشاءاللہ میں امید کرانگا کہ اگر اسی اس موضوع اسٹوپک میں کیسے اس ٹوپک میں بیان کرسکئے بہرالاللہ پاک جو سنیا جو سنایا سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندگی دے بیچ بھی حسین نہیں رکھے تے مرن وقت بھی حسین نہیں رکھے سانڈا جینا بھی حسین نہیں ہوئے تے سادہ مرنہ بھی حسین نہیں ہوئے آکر سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم